بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور کوئی نہیں تم میں سے جو نہ پہنچے گا اس پر یعنی تم میں سے کوئی نہیں ہے جو جہنم میں داخل نہیں ہوگا ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر کہ وہ اس کو لازم مقرد کرے پھر بچائیں گے ہم ان کو جو ٹڑتے رہے ہیں یعنی ہم یعنی اللہ رب العزت ان لوگوں کو جہنم سے بچائیں گے جو اس سے ڈرتے رہے اور چھوڑ دیں گے گناہگاروں کو اس میں ہوندے گرے ہوئے یعنی گناہگاروں کو اس کے اندر ہی چھوڑ دیں گے یعنی جہنم میں حضرت ابو سیمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ورود جہنم کے بارے میں ہمارے معابین اختلاف پیدا ہوا بعض حضرات کہتے تھے جہنم میں مومن داخل نہیں ہوگا جبکہ بعض حضرات کہتے تھے کہ ابتدان سب ہی کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا پھر مومنین و متقین کو اس سے نجات دے دی جائے گی میری ملاقات حضرت جاور بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عن سے ہوئی میں نے ان سے یہ بات دریافت کی تو انہوں نے اپنے کانوں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہر نیک و بد جہنم میں داخل ہوگا تاہم جہنم کی آگ مومن کے لیے معتدل اور تھنڈی ہو جائے گی جیسے کہ حضرت ابراعیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی حتیٰ کہ جہنم مومنین کی تھنڈک کی وجہ سے چیخ اٹھے گی پھر بچائیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے اور چھوڑ دیں گے گناہگاروں کو اس میں اوندے میں لفظ ورود کی تفسیر میں اور کوئی نہیں تم میں سے جو نہ پہنچے گا اور انتم لہا واردون وغیرہ آیات میں لفظ وارد سے کیا مراد ہے اس بارے میں تین اقوال ہیں نمبر ایک بعض حضرت فرماتے ہیں کہ ورود بمانی دخول ہیں یعنی داخل ہونا یعنی ابتدان تمام لوگ جہنم میں داخل ہونا پڑے گا اور پھر اس میں سے گزر کر مومن حضرت جہنم میں جنت میں چلے جائیں گے اور کفار و فجار جہنم میں رہ جائیں گے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نافع بن حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے انتم لہا واردون تم کو اس پر پہنچنا ہے یہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر اٹھانویں ہے اٹھانویں کا ترجمہ ہے کے بارے میں دریافت کیا کہ ہم جہنم میں داخل ہوں گے یا نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب مرحمت فرمایا مجھے اور تمہیں جہنم میں داخل ہونا پڑے گا دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم اس سے نکل بھی سکیں گے یا نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی تفسیر میں منقول ہے کہ ہر ایک کو اس میں داخل ہونا پڑے گا عرد عبداللہ بن وسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یعنی داخل ان تمام آثار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ورود بمانی دخول ہے علم قرطبی رحمت اللہ علی نے بھی اس قول کو راجع قرار دیا ہے نمبر دو بعض عذرات فرماتے ہیں کہ ورود سے مراد مرود ہے یعنی جہنم کے اوپر سے گزرنا یعنی تمام لوگ جہنم کے اوپر بچھائے گے پلسرات سے گزریں گے نیک لوگ تو اس پر سے صحیح سلامت گزر کر جہنم میں چلے جائیں گے جبکہ گناہگار اس پر سے جہنم میں گیر پڑیں گے حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ سے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِ دُعَا کی تفسیر میں منقول ہے کہ تم سب جہنم پر موجود پلسرات پر وارد ہوگی حضرت قلبی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ ورود بمانے مرور ہے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے اے امارے رب کیا آپ نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ ہمیں جہنم میں وارد کریں گے تو اللہ تعالی فرمائیں گے ہاں لیکن جب تم آگ پر سے گزرے اس وقت آگ بجھی ہوئی تھی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آگ مومن سے کہے گی اے مومن گزر جا پس تیرے نور نے میرے انگارے بجھا دیئے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے جو صحابہ بدر و احد میں شریک ہوئے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقُضِيَّا آو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تُو نے یہ نہیں سنا سَوْمَنُ نَجِّرْ لَذِينَ تَقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَّ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی یہ بھی تفسیر منقول ہے کہ اس سے مراد کافر ہیں نا کے مومن جبکہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ورود کا معنی ہے جہنم کے قریب اس کے کنارے پر پہنچنا مطلب یہ کہ چونکہ لوگ موضع حساب میں داخل اور حاضر ہوں گے جو یہ حنم کے قریب ہوگا گویا کہ لوگ جہنم پر حاضر ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو اس سے نجات عطا فرما کر جنت میں بھیج دیں گے اور کفار اس جہنم کی قضر ہو جائیں گے ارشاد اباری تعالیٰ ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَا عَمَدْجَنَا اور جب پہنچا مدین کے پانی پر یعنی جب مدین کے پانی کے قریب حاضر ہوئے نہ کہ اس میں داخل ہوئے عرض ابو بصر عمرو بن شردی رحم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بصر کی طرف تشریف لے گے اور کہنے لگے اے کاش میری والدہ مجھے نہ جنتی ان کی زوجہ کہنے لگیں آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا آپ کہنے لگے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتا دیا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے اور یہ نہیں بتایا کہ ہم اس سے بچ جائیں گے یا نہیں حضرت عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے بھائی سے کہا تم تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ تم جہنم پر وارد ہوگے وہ کہنے لگا جی ہاں اس نے پھر پوچھا کیا تم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم کس سے بچ جاؤگے وہ کہنے لگے نہیں یہ کہنے لگے تب انسان کیسے ہنس سکتا ہے اس کے بعد انہیں موت تک کبھی ہنستے نہیں دیکھا اس کے بعد ہم بات کریں گے گناہگار مومنین کے لیے شفاعت کہاں کہاں ہوگی شفاعت کے منکر بٹی آپ کی شفاعت سے محروم رہیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا اس امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو رجم کا دجال کا اور مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کا عذاب قبر کا شفاعت کا اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد اس میں سے نکلنے والوں کا انکار کریں گے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے شفاعت کو جھٹلایا اور اس کا شفاعت میں کوئی حصہ نہیں اور جس نے حوض کوسر کو جھٹلایا اس کا حوض میں کوئی حصہ نہیں شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے ثبوت حضرت شبی بن عبی فضالہ المکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس شفاعت کا تذکرہ ہوا تو ایک آدمی کہنے لگا ابو نجید تو وہ احادیث بیان کرتے ہو جن کی قرآن میں کوئی اصل نہیں ہے یہ سن کر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے اور اس سے فرمانے لگے کیا تُو نے قرآن پڑھا ہے وہ کہنے لگا جی ہاں آو رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قرآن میں تمہیں کہیں ملائے کہ عشاء کی چار رکھتے ہیں مغرب کی تین فجر کی دو اور ظہر و عصر کی چار رکھتے ہیں وہ کہنے لگا نہیں ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ سب کچھ ہم سے نہیں سیکھا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کیا تمہیں قرآن میں ملائے کہ چالیس دروں میں ایک ظلم زکاة کا ہے اتنی بکریوں میں ایک بکری اتنے اونٹوں میں ایک اونٹ زکاة کا ہے وہ کہنے لگا نہیں آپ نے فرمایا تمہیں قرآن میں یہ تو مل جائے گا کہ بیت اللہ کا تواف کرو لیکن یہ مل سکتا ہے کہ ساتھ چکر لگاؤ اور مقام ابراہیم اور دو رکھتے پڑو تمہیں یہ کیسے پتل چلا کیا تم نے ہم سے نہیں سیکھا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا لوگوں نے کہا کیا ہونے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو دے تم کو رسول سو لے لو جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو یعنی اللہ کا رسول جو تمہیں چیز بتائے اس کو کرو اور جن سے انکار کرے اس سے مک کرو اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں سیکھی ہیں جن کا تم نے علم نہیں قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی بھر کر شفاعت فرمائیں گے اس کے مطلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراعیم علیہ وسلم کی دعا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنیم فانہو منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم اے رب انہوں نے گمراہ کیا بہت لوگوں کو سو جس نے پیروی کی میری سو وہ تو میرا ہے اور جس نے میرا کہنا نہ مانا سو تو بخشنے والا مہربان ہے عبدت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا انتو عبد بہم فانہم عبادک وانتغفل لہم فانہک انت العزیز الحکیم اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو ہی ہے زبردس حکمت والا تلاوت فرمائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور فرمایا امتی امتی سمہ بکی فقال اللہ یا ابراہیم فقال اللہ یا جبراعیل اذہب الی محمد فقل لہو انا سن رزیک فی امتک و لا نسوک میری امت میری امت پھر آپ رو دیئے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے جبراعیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو آپ کو آپ کی امت کے متعلق عن قریب راضی کر دیں گے غمگین نہیں کریں گے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے لئے اتنی شفاعت کروں گا حتیٰ کہ میرا رب مجھ سے پکار کر پوچھے گا اے محمد آپ راضی ہوگے تو میں عرض کروں گا جی ہاں اے میرے رب میں راضی ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی امت بخشوانے پر شفاعت کو ترجیح دی حضرت عف بن مالک عشدعی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا غاب نے مجھے اس بات میں اختیار دیا تھا کہ یا وہ میری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیں اور ایک روایت میں یہ الفاظیں کہ وہ میری ایک دہائی امت کو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دیں یا شفاعت کی اجازت عطا کر دیں تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا اور یہ ہر مسلمان کے لئے ہوئی عضرت عم حبیبہ رضی اللہ عنہ سے اجازت فرمایا میں نے دیکھا جو میری امت میرے بات کرے گی اور میں نے وہ بھی دیکھا کہ یہ ایک دن دوسرے کا خون بھائیں گے مجھے اس سے بہت برال ہوا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے جیسا کہ گزشتہ امتوں کے بارے میں ہو چکا ہے میں نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت مرحمت فرما دیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اجازت عطا فرما دی اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد میں نے جس نبی و رسول کو بھی بیجا اس نے مجھ سے ایک دعا کی اور میں نے اس کی وہ دعا قبول کر لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مانگیں آپ کی دعا بھی قبول ہوگی میں نے عرص کیا میری دعا یہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنی امت کے بارہ میں شفاعت کی اجازت دے دی جائے حضرت ابو وکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ شفاعت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کہوں گا اے اللہ مجھے وہ شفاعت عطا فرمائے جو میں نے آپ سے مانگی تھی اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ہاں اور میری بقایا امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے امت کے گناہوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت اختیار فرمائی اس کے مطالق حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مربیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے وہ دیکھا جو میرے بعد میری امت کرے گی تو میں نے ان کے لئے شفاعت کو اختیار کیا ڈھیلوں اور درختوں کی تعداد کے برابر شفاعت ہوگی اس کے مطالق حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سروایت میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا میں ابتیامت کے دن زمین پر موجود درختوں اور ڈھیلوں کی تعداد کے برابر شفاعت کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ